مختار نامے میں ایک ہائی لائٹ کرنے والی بات یہ کہ مختار کا جہاد جو کہ کربلا ہی کا ایک حصہ تو جیسے کربلا کا جہاد عورتوں کے رول کی اہمیت سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آئے مختار کے جہاد میں بھی قدم قدم پہ ہمیں خواتین کا وہ رول ملتا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام نے ہجاب کا حکم دیا وہ الگ بات لیکن ہجاب کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو قیدی اور جاہل بنا کے کونے میں بٹھا دیا جیسے عمر ساتھ پکڑا گیا صرف اپنی بیوی کی وجہ سے خولی پکڑا گیا صرف اپنی بیوی کی وجہ سے مختار کو ابن زیاد کی قیس سے رہائی ملی فقط مختار کی بہن کی وجہ سے یہ ساری خواتین ہیں جن کے نام بکھرے بکھرے مختار نامے میں آتے ہیں عمر ساتھ تو بچ نکلا تھا اگر خود اس کی بیوی نہ بتاتے خولی تو اس طرح سے اپنے آپ کو چھبا کے بیٹھ گیا تھا کہ مختار بار بار کہتے تھے آئے عبداللہ کامل یہ مختار کی فوج کے پولیس کے سربراہ تھے یا پاکستان میں جیسے ایس پی ہوتا کہا کہ کسی طرح خولی کو بکڑ کے لاؤ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اور ناموں نشان نہ ملی اگر اس کی ایک بیوی پتا نہ بتا مختار کی رہ قیس سے رہائی مگر ان سب کے ساتھ ایک اور بہت اہم نام بہت اہم نام تمام مورقین ایک بات کے متفق مختار اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر مالک ایسٹر کا بیٹا ابراہیم ان کا ساتھ نہ دیتا مختار حکومت کر سکتے ہیں لیکن پیسر سال کیا اب یہ سکسٹی سکس جنا میں مختار کو حکومت ملی یہ عمر ایسی نہیں یہ مختار میدان جنگ کی سختیاں برداشت کریں اور ان کربلا کے ظالموں کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی جنگیں بھی لڑنا پڑی مالک ایسٹر کا بیٹا مالک ایسٹر اب دیکھیں ایک غیر معصوم کے لیے اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا پیغمبر نے دو مولا نے دو جملے مالک ایسٹر کے لیے کہیں نمبر ایک اب عرب کی کوئی عورت مالک ایسٹر جیسا بیٹا تو پیدا نہیں کر سکتے اور دوسرا جملہ جو میرا رسول خدا کے بعد رضبہ تھا وہی مالک ایسٹر کے رضبہ میرے پاس علی کی فوج کے کمانڈر انچیف تھے خاندان کے کتنے افراد ہیں ان کو چھوڑ کے علی نے ان کو اپنا کمانڈر انچیف بنائے دہشت گردی دنیا میں پہلی بار پھیلائی تو حاکمہ شام نے پھیلائی کس طرح مالک ایسٹر کو راستے میں بڑی بے درجی سے شہید کیا مگر ان کا بیٹا ابراہیم باپ سے کم نہیں تھا یہ وہی مالک ایسٹر ہے کہ سفین کی لڑائی میں مولا کی تلوار سے ہزار مارے گئے مالک ایسٹر سے نو سو ننہ 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 وہ بھی بہت اہم واقعہ ہے لیکن آج نہیں سب نے کہا مختار اگر مالک ایسٹر تمہارا ساتھ دے بس پھر فوجی اعتبار سے تم بڑے مضبوط بھی ہو جاؤ گے اور ابراہیم ابن مالک ایسٹر کوفے کے پرانے باشندے مختار کوفے کے پرانے باشندے نہیں ہیں قبیلہ ابن السقیب کے ہیں جو تعایف میں رہا یہ اگر مل گئے تو سمجھو کہ آدھا کوفہ تمہارے ساتھ اور بہت اثر باتیں ابراہیم نے ایک شرک لگائی تھی جب ابراہیم پہ پریشر پڑھا تب بھی ایک شرک لگائی تھی مجھے مختار کے بارے میں کنفرم نہیں ہو رہا میں پہلے حق چوتھے امام سے پوچھو ابراہیم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں مگر مگر یہ تصدیق والی بات ابراہیم نے کہی کم یہ بہت زیادہ پریشر پڑھ گیا کہ تمہیں مختار کا ساتھ دینا اور یہ پریشر کس نے دالا ابراہیم کی سگی بہن اور مالک اشتر کی بیٹے نے مختار نامے میں عورتوں کا رول آغازی یہاں سے ہو رہا سب متفق ہیں اور یاد رکھیں اپنے زیادہ بھاگ گیا تھا ابراہیم نے جا کے اس کو پکڑا تھا اور کیسی گھنسان کی جنگ کے بعد ابراہیم کی تلوار سے مارا گیا ابن زیادہ اگر مارا نہ جاتا تو کربلا کا انچقام ادھورہ رہتا یہ ابراہیم اور ابراہیم کو مختار کا ساتھی بنانے والی ابراہیم کی بہن مالک اشتر کی بیٹی اب دونوں رول کتابوں میں آگئے جس کا شوہر خلط تھا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو جردکار کروائے دینِ خدا کے سامنے رشتہ داریاں نہیں چلتی ہم نے کہا بھائی آپ پھلا صاحب کی شادی میں کیسے چلے گا توفانِ بتمیزی دیکھا میس کیجرنگ دانس ہو رہا گہنے بجائے جا رہے ہیں مولانا کیا کریں اتنی پرانی دوستی آپ کیسے چھوڑ دیا جائے دوستوں تم نے مختار نامے سے کچھ نہیں سیکھا ہم نے کہا پھلا تقریب میں کیسے چلے گئے دیکھا آپ نے کیا ماحولیں مہاں کیا کریں مولانا بھائی کی بیٹی کی شادی ہے چچا بھتی جی کی شادی میں نہ جائے تم نے کچھ نہ سیکھا کہ مختار نامہ تمہیں کیا پیغام دے رہا جہاں نیگیٹیو رول ہیں عورتوں نے گرفتار کرایا سوہاں گجڑتا ہے تو گجڑ جائے شہر مارا جاتا ہے مارا جائے بچے یتیم ہوتے ہو جائے حقا حسین کے نام پہ کوئی کمپرومائز اور مصالحت نہیں بلکہ غجیب جملہ ہے جو آگے آئے گا ہمارے ساتھ کی بیوی سے مختار نے کہا آج گرفتار کرواری ہے پہلے کیوں نے گرفتار کرائے فلا پیارا جواب دیا اس نے لیکن یہ ایک جملے میں بیان کرنے کا نہیں ہے جب ہمارے ساتھ کا واقعہ آئے گئے ابراہیم ابن مالک اشتر اب یہ تو تھے کربلا کے وہ نیگیٹیو کرکتر جنہیں ان کی بیویوں نے گرفتار کرایا علی اور حسین کی محبت کوئی اہمیت نہیں سوہاں کی اجڑتا ہے اجڑ جائے بچے یقیم ہوتے ہو جائے آقا حسین کا قاتل زندہ رہی یہ برداشت نہیں ہے اور یہ تھے پوزیٹیو کرکتر مختار کی بہن مختار کی رہائی کا انتظام کر رہی مالک اشتر کی بیٹی ابراہیم کو مختار کے ساتھ ملنے پہ مجبور کر رہی خالی مجبور نہیں کر رہی اپنا وعدہ پورا کر رہی اور کیا تھا وعدہ بس مندل مسائب آگئی اور اسی انداز سے گفتگو چلے گی درمیان میں ہمارے آپ کے جو پیکٹیکل حالات ہیں وہ بھی زمانے کے امام کا تذکرہ بھی کیونکہ یہاں پہ بڑی مشکل سے میں نے اپنی زبان کو روکا جب یہ جملہ میری زبان پہ آیا کہ امام زمانہ کا جو جہاد ہوگا اس میں بھی خواتین کا بہت اہم رول ہے عورتوں تک کو نہیں پتا تب ہی ہم سے سوال ہوگا مولانا امام آئیں گے تو مرد تو امام کے لشکر میں شامل ہوگے عورتوں کا کیا اس سوال بتا رہا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتیں بھی امام کی پوج میں ہیں خیر اب یہ میں بہت مشکل سے روک رہا ہوں آپ حضر آپ کا حوصلہ حمد ہے کہ آپ ڈھیل گھنٹے سے زیادہ مجھے سن رہے ہیں لیکن بہرحال مجھے آپ کا خیال کرنا آج میری بھی تیسری مجلس تو ہے تو بس باقی باتیں کل مالکی اشتر کی بیٹی جیسے ہمارے ہیں کہیں نوہوں میں کہیں مرسیوں میں یہ ہوتا کربلا کا منظر نہیں بھولتا شام کا منظر نہیں بھولتا سجاد وہ منظر نہیں بھولتے مالکی اشتر کی بیٹی نے بھی کہا کہ مولا یہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی اور اپنے شہید باپ کے قسم کھا کے یہ اعلان کرتی ہوں کہ اس کا انتقام لوں کیا منظر بازار کوفہ میں جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا عجیب منظر تھا کائنات کا سب سے عزتدار گھرانا کائنات کا سب سے محترم گھرانا آج حقشہ اور دیلم کے قیدیوں کی طرح سے رسیاں باندھ کے اس طرح بازار میں لے جایا جا رہا جب یہ قافلہ جا رہا بازار میں داخل ہوا حکم حاکم بھی ہے سارے مرد گھروں سے باہر سلک پہ کھڑے ہو کے ہی تماشا دیکھیں ساری عورتیں مکان کی چھتوں پہ تیار ہو کے بیٹھیں اور ہر باپ اور ماں اپنے بچوں کو عید کی طرح سے نئے کبڑے پھنائے پورا منظر ایسا بنے جیسے آج عید کر دینے اور خوشی منائی جا رہی ہے کوپے کے عباش اور بدماج قسم کے جو انہیں تو اللہ موقع دے تنس تانے تالیاں پیٹنا مزاق اڑانا توہین آمیز جملے گئے گا کتنا انٹی کلائمیکس ایک مہینے پہلے مسلم ابنے عقیل کے ہاتھ پہ بایعت کرنے والے اتنے جلدی بھول گئے بس یہ ایک ایسا منظر کہ سیدانیوں کے سر تو جھکے ہیں میرا مظلوم حقب اللہ نے ایک ایسا انتحان لیا ہے نگاہیں نیچی کر کے آگے بڑھنا حاکم کا حکم آیا قافلے کو روک دے قافلہ روک گیا سجاد کے کان میں کسی خاتون کے رونے کی آواز ہے ہچکیاں لے کے روتی جاتی کہتی جاتی ہے مولا مجھے اپنے شہید باپ کے خون کی قسم کھاتی ہیں یہ منظر کبھی نہیں بھولو مولا اگر میں زندہ رہی تو آج کے اس منظر کا انتقام لے کے دکھاؤں گی آقا سجاد نے چہرہ بلنگ کیا پتہ جالا قریب کا مکہ اس پر ایک عورت حاکم کا حکم ہے اس لیے وہ بیٹھی تو اسی کا راہ جیسے باقی عورتیں بیٹھی ہیں مگر آنکھوں سے آسووں کا ایک ایسا سمندر میں رہا ہے روتی جاتی ہے مولا امام سوال کرتے ہیں تو ہے کون کہا مولا میں مالک اشتر کی بڑی بیٹی ہوں اہلِ بیت کی محب ہوں لیکن کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرا آقا اور مولا میرے شہر میں آئے گا تو اس حالت میں آئے گا اور میں آقا کی کوئی خدمت بھی نہیں کر پاؤں گی لیکن میں اپنے شہید باپ کی قسم کھا کے کہتی ہوں انتقام لینا اور ایک مالک اشتر کی بڑی بیٹی کا اتنا اہم حصہ ہوا ابراہیم کو کنونس کرنے یہ مالک اشتر کی بیٹی مالک اشتر کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیعت här مالک اشتر کی بھر ہے